نمسکار تفسرہ آئی دوپیر تک میں ایک بار پھر آپ کا سواگتہ ہے اور میں ہوا درشپر گپتار اور میرے ساتھ ہیں امرشت پترکار ستیش برمہ جی ستیش جی جمعوں کو لے کر جمعوں کشمیر کو لے کر تین چل خبریں آج بھی ہیں جس پہ ہم چلچہ کریں گے سب سے پہلے ایک جھوٹ پارٹی جو ہے جو نان پلٹیکل تھی آج سے وہ پلٹیکل پارٹی بن گئی انہیں مانتہ مل گئی ہے اسے پلٹیکل پارٹی کی اس پہ ہم چلچہ کریں گے تو دوسری جو بڑی خبر ہے کہ تو نان اگری کلچر لینڈ اسے اب بارہ اکڑ تک اگری کلچر لینڈ کو نان اگری کلچر پروس کیلئے چھوٹ دے دیگی پہلے شاید دو اکڑ تھی چھوٹ دے دیگی اب وہ بارہ اکڑ تک دے دیگی ہے تیسری ہے کہ جو امرشت سے اسے سائن ہوئے ہیں اور بڑے بڑے گرہانیں جمعوں میں آنے کے نویش کرنے آنے اس کو لے کر یہاں کے لوکل بپاری جو ہے ان کے ورد لامبند ہو رہے ہیں یہ بھی ایک سمجھ آ رہے ہیں اور آج ایک بہت خوبصورت بجن جو ہے سندیا شرما نے اپنی ایک ریلیز کیا ہے ان کی ایک ایلیز ہوئی ہے بہت ہی ایک خوبصورت بجن ہے اس پہ ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایک جوٹ کی ایک جوٹ پارٹی جمعوں کو لے کر بنی تھی ان کا یہی ایک مقصد جمعوں کو ان ساتھ ملے اور اس وقت انہوں نے کٹھوہ کا جو رسانہ کیس تھا اس کو لے کر بہت بڑا سنگرش کیا تھا اور آنے والے سمیں میں ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ جمعوں کے لیے ہم لڑیں گے اور ایک پلٹیکل پارٹی بنائیں گے اور تاکہ جمعوں کا ان کا مین مقصد تاکہ جمعوں کو ایک ایک ایسے ایپٹر سٹیٹ بنے تو اس دشا کی اور آگے ایک قدم بڑھاتے ہوئے آج ان کو مانتہ مل گئی ہے ایسے پلٹیکل پارٹی مانتہ مل گئی ہے آج ایک پریس کانفرنس میں انکر شرم نے بتایا ہے کہ ان کو ان کو ایسے پلٹیکل پارٹی جو ہے مانتہ مل گئی ہے اور ان کی پریفرس جو ہے وہ یہی ہے کہ جمعوں کو اللہ کے راجے کا درجہ دیا جائے یہ بلکل ایڈوکیٹ انکر شرمہ ناکیول پرسانہ بھلکی یہ جو روشنی ایک کے تحت جو لوگوں نے جمعینے ہتھیائیں ہتھیائی کورٹ اور کورٹ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ سستر دام پر ان کو دی گئی جمعینے ریونیوں کی طرح بھاٹی ہوئی اس سے لے کر بھی انہوں نے کیا نامے ڈڑھائی ڈڑھائی عدالت میں کوئی فینس نے بھی آیا ہے تو کل پلا چلا ہے کہ یہ ایک آرڈر بھی ہوا ہے جو ڈڑھائی کمیشنل کشمیر کے رہے ہیں اور دوسرے علیکاری ان کو ڈوٹی تاری کی ایڈ سی بی آئی ہے بلاوا بلا رہا ہے تو میں سمیتا ہوں کہ دیکھیں علکور شرمہ جو ہے یہ جو جمعوں شروع میں جب بنا تو سوچا جا رہا تھا کہ یہ کبھل ایک ساماجک سنٹھان ہے جی 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 لیکن جس پرکار کی یہ لگاتا ہے آوازیں اٹھا رہے تھے رسانہ ماملہ ہو یا جمعوں کے ڈال ساتھ نائن ساتھ کی بات ہو تو لگ رہا تھا کہ اکھرکار یہ ایک رہیلتک صورت لے گا تو آج جس طرح ہم بتا رہے ہیں پریس کنٹرنس کی انہوں نے کندری چناوائیوں کا رہیلتک پلٹیکل پارٹی کے طور پر سیٹیگویٹ بھی دکھایا ہے پورے میڈیا کو اور اس موقع کو انہوں نے جو طریقے سے کہا کہ جمعوں کو عالق راجے کا درجہ دینے کی رلائی آج سے شروع ہو چکی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انکو شرما میں ایک چیز ہے یوہ ہیں جو جارو ہیں اور پڑے لکھے ہیں ان کی باتوں میں ترک ہوتا ہے یعنی کہ ترک بات کرتے ہیں عام طور پر پولٹیکل آدمی اللوجیکل باتیں کرتے ہیں تو امید کی جانی تھی یہ جب جمعوں کے ساتھ نائنصافی کی بات ہوتی ہے یا جمعوں کے اسپیرنٹ کی بات ہے جو بچوں کے ساتھ بیروسکاری مہنگائی اور ان سے بھی ہوتے ہیں ان کو لے کر یہ سنکھن جو آئی راہنسی بریجن چپ اور جو سے ہوا اٹھایا گا جس طرح پہلی دنوں میں ہم نے انٹرور کیا تھا انہوں نے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ بی جے پی کے ساتھ بیل کریں گے کیونکہ اشنکہ یہ بھی جاہر کی جاری تھی کہ انہوں نے آخر کار بی جے پی میں پیرا شروع کی طرح اتا رہا ہے اسپردار میں لوگ کہہ رہے سے لیکن اب لڑائی ان کی پوری طرح کھل کر سامنے آگیا ہے اسپرہنسی بل کے روح پہ آگئی ہے تو وہ صحیح تھے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوں کے لوگوں ان سے امید بھی کرنے چاہے کہ جمہوں کی لڑائی لڑکے رہیں یہ بلکل صحیح بات ہے یہ پہلی پارٹی ہے ہم کسی جوانے میں پرجہ پرشد کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ جمہوں کی اپارٹی ہے اور اس کے بعد جتنی بھی پارٹیز آئیں وہ جمہوں کشمیر کو لے کر چل رہے ہیں چاہے وہ بارٹی جنتہ پارٹی ہے جو کوئی بھی ہے لیکن یہ پہلی پارٹی ہے جو صرف جمہوں کے لئے کہہ رہی ہے جمہوں کے اندرس پارٹی ہے اور جمہوں کو ایک الگ اراج درجہ دینے کی بات کر رہی ہے ایک الگ سکیٹ بنانے کی بات کر رہی ہے اس میں صرف باقی پنجاب کہہ رہی ہے ہمارچل گئے رہی ہے سام شامن کر رہی ہے وہ سمیدانک باتیں ہیں کیا اس میں بدلا ہو سکتا ہے لیکن ہے کہ آنے والے چناغوں میں جمہوں کے بات کرنے والا ہے جمہوں کے بوٹروں کے پاس کوئی اور بھی آپشن ہوگا اب دوسری خبر کی بات کرتے ہیں جس میں جو اگری کلچر لینڈ پیچھے بھی نکلا تھا جو اگری کلچر لینڈ ہے اس کو نان اگری کلچر پرپرس کے لئے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس میں تھا کہ دو اکڑتہ کے بھومی استعمال کر سکتے ہیں آپ نے نیا آرڈر نکلا ہے وہ ہے کہ بھارہ اکڑتہ اس بھومی کا اگری کلچر لینڈ ہے اس میں بھومی کا اگری کلچر لینڈ ہے شاید جو اگری کلچر لینڈ ہے بڑے ہسپیٹل آ رہے ہیں بڑے چیزیں بند ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کہ نیا قرون بنایا ہے بلکل چونکہ میں یاد آتا ہے کہ شاید پچھلے مہینے کے بعد راجہ سو جو آپ کی عرض پرگار آدیشن کرتا تھا تب بھی لوگوں نے سوال شروع کر دیتے کہ آخر یہ لوگوں نے شنکائیں شروع کر دیتے کہ شاید اس کے پیچے ہم نے چرچہ بھی کیتے یاد ہوگا تی دو اکڑ آخر کسان کو کیا کرنا ہے جس کے بعد مان لیجئے کوئی چار یا پانچ اکڑ زمین ہو دو اکڑ بھلان کو اس پر کیا نیڈ مان کرے گا تو تب ہی سے اس پرگار کی اپنی انشانہ شنکائیں اور تمام قیاس لگایا جاتے آج ایک نیا آڈرہ ہے تو بارہ اکڑ کا مطلب یہ ہے جو باہر سے نمیشک آ رہے ہیں جو یہاں پر بڑے بڑے پروجیکٹ پروجیکٹ لگیں کہ نوکریوں یہاں سے بچوں کو ملیں گے اور یہ کہا بھی جا رہا ہے راج اپال نے بھی کہا ہے اور جو پی امو میں ہمارے صبح سے راج منتری ہیں ڈاکٹر ڈیتین سنگھ بھی بار بار یہ بات کہا ہے کہ پراتھ مکتہ ہیں تو یہاں کے یوں کو ملیں گی نوکری کے معاملے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیا آدیش ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس جنہ میں کام ہوگا اس کے ڈی سی سے پرمیشن لے گی تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے ایک قواعد ہے ہر بات ہر فینسلے پر تو ہر کوئی راجی ہوتا نہیں ہے بلکل بلکل نہیں جب بڑے کرانے آ رہے ہیں بڑے بڑے ہسپٹل بند رہے ہیں زمین تو چاہیے یہ اور دوسرا یہ نوستان کے نقشے پر ایک بڑا کیندر بن کے ہو بنے گا ہمارا یہ بھی مانتے ہیں لیکن دوسری طرف میں جو اگلی قبر کی اترہ بڑھ رہا ہوں دوسری طرف جو جہاں کے جو بیپاری ہیں وہ ان کے بیرود لام بند ہو رہے ہیں جو پورو چیمیر آف کمرس انڈرسٹری کے پریزیڈنٹ تھے پہلے وہ ان دنوں کشمیر کے ہوئے کشمیر کے بیپاریاں کو کٹھا کر رہے ہیں جمہو میں تو ان کی ہاتھ سے فیصل گیا لیکن کشمیر کے بیپاریاں کو کٹھا کر رہے ہیں اور وہ ان کے منشاہ یہی ہے کہ کسی طرح سے اس ایجیٹیشن کو بڑھایا جائے تاکہ جمہو میں رلائنس یا دوسرے بڑھے بڑھے سٹورس نہ کھلیں تھی بلکل آپ کو یاد ہوگا کہ قریب ڈیر دو مہینے پہلے یہاں پر جمہو بند بھی کیا گیا موجودہ چیمبر کی اور سے اور اس پرکار کہا گیا جی رلائنس آؤٹلیٹ کھل رہے ہیں ہمارے کاروبار ختم ہو جائیں گے شراب بھی وہیں ملے گی اور گیون بھی وہیں ملے گا راشن بھی وہیں ملے گا سب کچھ وہیں ملے گا کلاؤڈنگ ویڈا سب ہم ملے گا تو آلہ کہ تب اس پرکار کی سفائی آئی تھی ایرلائنس کی رکھیوں سے ہم ایسا کچھ کرنے نہیں جا رہے اس پرکار کی لیکن اب ان کو جس پرکار ایمیو سائن ہوئے ہیں اور باہر کے بڑے بڑے گھرہ نہیں آرہے ہوں کہ ایرلائنس ان میں سے تو میں سمجھتا ہوں کہ راکیش گپتہ جو پورو چیمبر آف کارنس انٹر سے جمہو کے پردھان بھی ہیں وہ کشمیر میں بیٹھے ہیں اب ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جمہو اور کشمیر کو لے کے جو بیچاری مدبید ہیں وہ الگ دھر کر ہم اس ٹرم کاروباری ایک جھوٹ ہونا چاہتے ہیں اور ان کو کتنی کابیامی ملتی ہے یہ تو سمجھ ہی بتایا لیکن وہ کشمیر میں کشمیر کاروباریوں کو ان لوگوں کھڑا ایک جھوٹ کر رہے ہیں جن کو ان سرکار یہاں پر روجگار کے طور پر اسٹبلش کرنا چاہتے ہیں بلکہ صحیح کہا آپ نے آج سندیا شرما کا ایک album ریلیز ہوئے بہت خوبصورت album ہے جس میں انہوں نے ایک بہت خوبصورت بھجن بھاوے علی ماتا کے لئے دککے پہ تک بڑا اچھا ان کا ایک تھیم ہے اس کو لے کے جیسے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ آدمی وہاں پہ گیا جیسے بہت خوبصورت album ہے اور بہت ایک بڑیا طریقے سے انہوں نے اپنے گرو جی کا اشیر بات سے اور باقی جتنے بھی میڈیا ہوسز اور سارے کبلا کے ریلیز کیا اور ایک بہت خوبصورت سمیں بانتا ہوسنے بلکل کل بھی کل دیکھیں کل کے پرسوں کی بات ہے ہماری جو انکر رجلی اور انہوں نے کچھ پنگلیں بھائیتی آپ نے انکو بار میں ممنٹو بھی دیا پی نیوزلائن کے اور تو انٹرویو سنڈے کو آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جمعوں میں جو بڑی پرتبائیں ہیں یہ الگ بات ہے کہ پی نیوزلائن ایسی پرتبائوں کو دھونڈ کر تلاشتہ ہے تو اوروں کو بھی ایسی کوشش کرنی چاہیے چونکہ جمعوں کی پرتبائیں ہیں جمعوں کشمیر کی تو ان کو نکھارنا پرموٹ کرنا یہ ہمیں لوگ کی ذمہ داری ہے لیکن میں اس بات کے جورا کہوں گا آپ درشکوں سے پی پی نیوزلائن اس پرکار کی جو پرتبائیں ان کو لگاتار پروسائد کرنے کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں اور اس پرکار سنجا شرمہ کی آج آلوم ریلیوزی آپ بھی اس مہاں بطول مہمان موجود تھے تو واسطہ میں انہوں نے جو بھینٹ گئے وہ جو اس میں بھینٹ ہے آلوم میں وہ ایک دم من کو چھونے والی ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم بابی آلی ماتا کے دروار میں اس بھیر میں شامل ہیں اور میں سب سے یہی کہوں گا کہ نویدن کروں گا سنڈے سپیشل پروگرام میں ان کا پورا انٹریگو دیکھئے گا پی پی نیوزلائن میں لائک اور سبسکرائب بھی کیجئے گا تو یہ تھا تفسرائی دوائر تک کا واقعی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیں پی پی نیوزلائن نمسکر